اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدْوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَمَّا بَعْضُ فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشیطان إلا قليلا وقال تعالى في موضع آخر قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل تمام تعریفیں اللہ رب العالمين ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نادل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اعلو اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر قرآن مجید کی دو مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں ان آیات کے روشنی میں جو باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے یا معلوم کرنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ ہم اعتقادی طور پر عبادت کے پہلو سے اور اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی میں اعتدال پر قائم رہیں غلو زیادتی سے بچیں اور اپنے تمام معاملات کو اپنے اہل علم کے ذریعے سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کریں میں نے پچھلے جمعہ کو جو گزارشات کی تھی ان میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے تمام ہی امور میں سنجیدگی تدبر و تفکر اختیار کرنا چاہیے ان آیات میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق بھی تقریباً اسی مضمون سے ہے آج ہمارے معاشرے میں عقیدے کی جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اور بہت سے مسلمانوں کو جن کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے ان کی طرف ہم توجہ دیں اور ان میں اسلح کی کوشش کریں غلو حد سے آگے بڑھ جانا اس کو اسلام نے قطعی طور پر پسند نہیں کیا ہے سورہ مائدہ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کیا ہے یعنی یہود اور نصارہ کو اور ان سے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین میں غلو مت کرو حد سے آگے مت بڑھو ان کا غلو کیا تھا یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا اور آج بھی وہ اسی عقیدے پر قائم ہیں لیکن اسلام نے اس طرح کے کسی بھی عقیدے کو قبول کرنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا کہ ایسا کوئی عقیدہ قابل قبول نہیں ہے اور اس طرح کا عقیدہ غلو کے نتیجے میں آتا ہے محبت میں حد سے آگے بڑھ جانا کسی کے ساتھ عقیدت میں حد سے آگے بڑھ جانا یعنی اسلام نے ہر چیز کی حدود متعین کی ہیں ہر ایک کو پابند کیا ہے کہ وہ ان حدود کے اندر رہے ان سے آگے نہ نکلے حضیر علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے بندے تھے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے نبی تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے ان کے ماننے والوں نے ان سے محبت میں غلو کے نتیجے میں ان کے بارے میں یعقیدہ رکھا تو انہیں پیغام دیا گیا قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق آپ کہہ دیجئے کہ اے کتاب والو اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کے دین میں غلو مت کرو آگے مت بڑھو حدود کو تجاوز مت کرو غیر الحق نائنصافی کے ساتھ غیر حق کے ساتھ اور اس بات کو یاد رکھو وَلَا تَتَّبِعُوا أَحْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلِ خواہشاتِ نفسانی کی پیروی مت کرو کسی ایسی قوم کے پیچھے نہ چلو جو خواہشات کی پابند ہو گئی ہے اور گمراہ ہو چکی ہے تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں جو لوگ ان کے پیچھے نہ چلو ان کے قدم با قدم نہ چلو ان کی پیروی مت کرو وَعَضَلُّوا قَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیا تو گمراہ لوگوں کی پیروی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور عقیدت میں محبت میں غلو کو گمراہی قرار دیا علماء کا بڑوں کا احترام لازم ہے ضروری ہے لیکن ہر ایک کا ایک مقام ہے نبی کا ایک مقام ہے نبی کو اللہ تعالیٰ کی جگہ نہ بٹھائیں علماء اور ائمہ کو انبیاء اور نبیوں کے منصب پر نہ پہنچائیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلو کا مرتقب ہے اور وہ گمراہی کی دلدل میں فسا ہوا ہے آج ہمارے یہاں اس انداز کا غلو پایا جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنے ہی لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ فلاں سلسلے سے ہمارا انتصاب ہے تو اب ہماری بخشش آسان ہے یا بخشش ہو چکی ہے فلاں پیر یا فلاں شیخ سے ہم بیعت ہیں اب ہماری نیا پار لگ جائے گی اب کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لئے کسی صاحب سے مسافہ کر لیا تو سمجھ لیا کہ اب میں میرے گناہ دھل گئے خلاص مسافہ کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کفار سیئیات ہے یہ عمل دونوں کے گناہ جھڑتے ہیں لیکن اس میں نیک و بد کی شرط ہے ہی نہیں آپ کسی شیخ سے مسافہ کریں کسی عام مسلمان سے مسافہ کریں کوئی فرق ہی نہیں لیکن مشایخ سے بڑے علماء سے مسافہ کے لئے آدمی تڑپ جاتا ہے اگر مسافہ نہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہے اپنی بدقسمتی تصور کرتا ہے فلاں حضرت سے بس میں محروم رہ گیا اتنی بھیورتی پہنچ نہیں سکا بڑی محنت میں نے کی بہت کوشش کی نہیں پہنچ سکا کتنے لوگوں پر یہ تصور ہے کہ جو بڑی شخصیات ہیں اہل علم ہیں مشایخ ہیں علماء ہیں ان کی ذات میں برکتیں ہیں وہ ہمارے گھر آئیں گے تو ہمارے گھر میں برکت ہوگی دکان پر آئیں گے تو دکان میں برکت ہوگی اور آپ نے دیکھا ہوگا اسی لئے کتنے ہی لوگ اس انداز سے جب ان کے یہاں کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو اسے اپنی جلہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی کرسی پر اپنی گدی پر حضرت آپ یہاں بیٹھئے یہ ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ حضرت کے یہاں بیٹھنے سے دکان میں برکت آ جائے گی یہ غلو ہے محبت میں عقیدت میں کسی کے آنے اور جانے سے برکت نہیں ہوتی ہے برکت ہوتی ہے امانداری سے تجارت کرنے میں برکت ہوتی ہے سچ بول کر تجارت کرنے میں صبح سے شام تب جھوٹ بولتے رہیں اور کسی شخصیت کو اپنی گدی پر بٹھا لیں اور سمجھے برکت ہوگی تو نہیں نہیں پتہ ہی نہیں ایسے برکت نہیں ہوتی تو یہ تصورات ہیں ہمارے اور یہ ہمیں ہمارے ہم وطنوں سے ہم نے لے لیے ہیں ان کے یہاں بھی یہی تصور ہے کہ فلاں گرو جی فلاں سوامی جی فلاں پنڈی جی اگر ہمارے گھر کے سامنے سے گزر جائیں گے ہمارا کچھ کھا لیں گے تو بس ہم ہمارا کلیاں ہو جائے گا نجات ہو جائے گی ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول ہو جائے گا تو یہ تصور یہ عقیدہ ہم نے مہا سے لے لیا ہے اسلام میں اس طرح کے کسی عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ذات میں برکت کسی کی شخصیت میں برکت وہ خاصا تھا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی کسی کے لئے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت تھی آپ کے ہاتھوں میں برکت تھی آپ کے تھوک میں برکت تھی آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں برکت تھی آپ کے لعاب میں برکت تھی یہ ساری چیزیں ثابت ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے کوئی اپنے عمال اور اپنے عقیدے اپنے علم کے اعتبار سے کتنے ہی بڑے منصف پر فائز کیوں نہ ہو اسی طرح ایک اور غلو ہمارے ہم پایا جاتا ہے وہ ہے علماء اور انبیاء کو علماء اور ائماء کو معصوم سمجھ لینا معصوم کا معنی ہے خطہ سے پاک سمجھ لینا اگر کوئی مسئلہ ایک آدمی بیان کرتا ہے اور مان لیجئے وہ مسئلہ سا ہی نہیں ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ سنے جاتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہے غلط کیسے ہو سکتا ہے ان سے سنا ہے یہ تو غلط ہونا اس کا ممکن ہی نہیں ہے وہ کیسے غلط بول سکتے ہیں ان سے تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے یہ فکر جو ہے یہ غلو کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم علماء اور ائماء کے بارے میں فقہار محدثین کے بارے میں یہ تصور کر لیں گے کہ یہ عصمت کے درجے پر فائد ہیں ان سے خطہ کا امکان نہیں ہے تو یہ ہوا ان کو نبی کے درجے پر بٹھا دینا کیوں؟ کہ یہ مقام صرف نبی کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ مقام؟ کہ اللہ نے آپ کو معصوم بنایا تھا خطاؤں سے پاک کر دیا تھا تمام تر چھوٹی بڑی خطاؤں سے آپ کو اللہ تعالی نے محفوظ کر لیا تھا تو یہ بھی غلو ہے اگر کسی عالم کی کوئی خطا ہے ہم پر واضح ہے کہ یہ خطا ہے یہ مسئلہ درست نہیں ہے ہم اسے قبول نہ کریں لیکن ان کا احترام کریں کیونکہ خطا انسانوں ہی سے ہوتی ہے اور انبیاء سے خطا کا امکان یوں نہیں ہے کہ ان کی حفاظت اللہ فرماتا اللہ تعالی ان کی عصمت کی حفاظت کرتا بقیہ کسی کی حفاظت اللہ رب العالمین نہیں کرتا اس لئے یہ غلو ہے میں بار بار ایک بات دہرا رہا ہوں کہ احترام لازم ہے کسی کی بے عزتی کسی کی بے توقیری کرنا یہ جائز و درست نہیں ہے ہر اہل علم کا احترام کرنا چاہیے وہ اہل علم ہیں علم والے ہیں شریعت کا علم ان کے سینے میں ہے لیکن خطا کا امکان ہے اور یہ کوئی برا ہی نہیں یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے بڑے سے بڑے لوگ ہوں یا چھوٹے سے چھوٹے لوگ ہوں اور ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس طرح کے غلو سے بچنا چاہیے بعض دفعہ ایسے ایسے فضائل لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ جن کا سر ہے میں پیر کوئی دلیل نہیں بے بنیاد فضائل علماء کے ائیمہ کے مشایخ کے بیان کر دیتے ہیں بعض دفعہ لوگ کچھ ہندسوں کے فضائل بھی بیان کرنے پر آ جاتے ہیں کچھ ایسے آداد ہیں کچھ ہندسیں ہیں مثلا چار کا ہندسہ ہے اب تک بندیاں ہوتی ہیں کیا تک بندی ہوتی ہیں چار کتابیں چار فرشتے چار خلیفہ چار فلاں اور چار فلاں چار امام اب وہ چار چار کر کے تک بندیاں کرتا ہے ایک وائد ایک مقرر اور لوگ اس پر نارے لگائد میں شروع کر دیتے ہیں وہاں صاحب کیا بات بول دی کیا ملایا ہے کہیں سے کوئی کڑے ٹوٹی ہوئی نہیں نارے تکبیر تو یہ تک بندیاں ہیں میرے بھائیو یہ دین نہیں ہے دین تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے دین قال اللہ کا نام دین ہے قال رسول اللہ کا نام دین ہے قال الصحابہ کا نام دین ہے دین وہاں ہے تو بندیوں میں دین نہیں ہے اسی طرح بعض حروف ہیں ان حروف کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ صاحب میم ہے تو میم سے مکہ میم سے مدینہ میم سے محمد اب کسی ان کے بڑے پیر کا نام میم سے آ جائے گا تو اس کو جوڑ دیں گے یہ کیا تک بندی ہے اور آپ اپنے پیر کو اپنے شیخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لاکر کھڑا کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے اور اس پر بھی نعرے تکبیر ہو رہی ہیں یہ غلو ہے محبت میں ایسا مت کیجئے یہ گمراہی ہے اس سے بچئے اس سے اجتناب کیجئے اس طرح کی عقیدت اور اس طرح کی محبت اسلام میں قطعی طور پر پسندیدہ نہیں ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں اسی طرح جو بات مجھے عرض کرنی ہے دوسری وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں بہت سی معاملات میں افواہیں پھیلتی ہیں اور ہم لوگ انہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کوئی بات سنی اور سن کر اس کو پھیلانا شروع کر دیا اور بڑی مسئیبت یہ ہے کہ علم ہمارے پاس نہیں سمجھ بوجھ ہمارے پاس نہیں شریعت کا علم بھی نہیں ہے اور دنیا بھی علم بھی نہیں ہے لیکن رائے دینے کے لیے ہر آدمی چوک پر بیٹھا ہوا ہے اپنے محلے کے رائے دینے کے لیے ہر آدمی بازار مہر سڑکوں پر کھڑا ہوا ہے اور ایک آدمی کے موز سے بات نکلتی ہے پھر وہ چار سنتے ہیں آٹھ تک پہنچتے ہیں وہ پھیل جاتی ہے اور دو چار اگر کسی مسجد کے ائمہ وہ بول دیں تو اور پھیل جاتی ہے وہ بات اور وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے یہی جو بیماری چل رہی ہے کرونا کی آج تک جبکہ لاکھوں آدمی مر گئے دنیا میں اور اب بھی کتنے لوگ اس کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے لیکن آج بھی ہمارے محلوں میں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں ہے کچھ نہیں ہے میں یہ سب سیاست ہو رہی ہے اللہ کے بندوں درو اللہ سے اللہ سے درو یہ ساری دنیا سیاست کر رہی ہے ہر ملک سیاست میں آ گیا ہے ایسا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے درا زیادہ گیا ہے زیادہ درا دیا ہے لوگوں نے بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جو تدابیر ڈاکٹرز اطبع بیان کرتے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں اور اس کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے نہ یہ کہ ہم کسی حقیقت کہ اس دوا کو اس لیے بنایا گیا ہے اور مسلمانوں کو پلایا جا رہا ہے کہ وہ بچے نامرد ہو جائیں جن لڑکوں کو یہ ڈراؤپ دیا جائے گا پولیوں کا وہ نامرد ہو جائے گا اب جناب بڑی پریشانی اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے غیر مسلم حلقوں میں پڑے لکھے حلقوں میں پوری قوم کا مذاق بن جاتا ہے اور پر ٹی وی پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہاں مذاق پڑایا جاتا ہے کہ کیا ہے مسلمانوں کا حال یہ کسی بھی لائق قوم نہیں رہ گئی ہے نہ ان میں علم ہے نہ ان میں سمجھ ہے نہ ان میں قور و فکر ہے نہ ان میں تدبر کچھ بھی تو نہیں ہے مذاق بنتا ہے جب کچھ بڑے علماء نے کچھ بڑی جماعتوں نے جماعتوں کے ذمہ داروں نے اپیل کی مسلمانوں سے کہ بھائی کچھ نہیں ہے اس کا استعمال کرائیے اپنے بچوں کو پلائیے پولیوں کی دوا تب وہ افواہ ختم ہوئی اور وہ بہ آسانی مسلم محلوں میں مسلم گھروں میں بچوں کو وہ ڈرافز دینے لگے ورنہ جو آتے تھے سرکاری کارندے انہیں بھگا دیتے تھے لوگ بلکہ مسلم محلوں میں آتے وہ لوگ ڈرتے تھے اب اسی طرح بالکل آج اس بیماری کی ویکسین تیار ہو گئی ہے دنیا کے کئی ملکوں نے بنا لی ہے اور جن ملکوں نے نہیں بنائی ہے وہ اس کو خرید رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی جلد آنے والی ہیں یہ آ چکی ہے دوسرے ممالک میں بھی ماں کی حکومتیں خرید رہی ہیں اب اس پر مسلم حلقوں میں بحث چل رہی ہے کیا بحث ہو رہی ہے کہ اس میں سور کی اجزاء ہیں اور اس کا استعمال حلال نہیں ہے حرام ہے اب یہ بحث مسلم حلقوں میں چل رہی ہے اور اخبارات کی زینت بھی بننا شروع ہو گئی ہے اس پر مضامین بھی آ رہے ہیں اب یہ مزاق نہیں بنے گا قوم کا کیا ہو گیا ہے قوم کو اور قوم کے لوگوں کو جو لوگ نہیں جانتے وہ کیا ضروری ہے کہ اپنی رائے دیں یہ سارا کا سارا مسئلہ میڈیکل سائنس کا ہے کوئی میڈیکل سائنس کا ایکسپرٹ ہو وہ کوئی رائے دے تو سمجھ میں آتی ہے بات میں آپ ہم سب اس معاملے میں زیرو ہیں اور گلی محلے میں کھڑے ہو کر اس کے خلال و حرام ہونے پر بحث کریں یا کسی مسجد کے امام صاحب اس پر بیان بازی کریں اخبار میں اپنا فوٹو چھپا دیں اور موٹی موٹی سرخیوں سے بیان آ جائے کہ صاحب فلا امام صاحب کا بیان ہے کہ ویکسین کا استعمال حرام ہے اس میں سور کے اجزاء شامل ہے تو ابھی پروپیگنڈے کے علاوہ ناموری کے علاوہ شہرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور قوم کو گمراہ کرنا ہے بچنا چاہیے ہم میں سے ہر شخص کو کہ جس بارے میں نہیں جانتے ہیں نہ بولیں خاموش رہیں زبان کو بند رکھیں ہم میڈیکل سائنس کی یہ علیف نہیں جانتے اور تفسرہ کرنا ہے کسی دوا کے اوپر اور کس بنیاد پر صرف سنی سنائی بات پر میں نے سور نساء کی جو آیت پڑھی ہے بڑی اہم آیت ہے ہم اسلامی اصولوں کو بن اختیار بچ جائیں تمام برائیوں سے بچیں گے ہمارا معاشرہ بچے گا اور معاشرے کے افراد کا مزاق بننے سے بچے گا اسلام پر لوگ اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا یہی ہے اسلام کیا یہی ہے مسلمانوں کی سوچ تو جو کام ہمارا نہیں ہے ہم کیوں اس میں ٹانگڑ آتے ہیں جو منصب ہمارا نہیں ہے مجھ سے کیوں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْأَوِلْخَوْفِ جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے چاہے اس کا تعلق امن سے ہو یا خوف سے ہو اَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ الْرَسُولِ وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ تو کیا کرنا چاہیے کر یہ دیتے ہیں کہ جب کوئی خبر آتی ہے امن سے متعلق ہو یا خوف سے متعلق ہو یہ کس پس منظر میں کہا گیا ہے جنگ ہو رہی ہے غزوہ ہو رہا ہے مسلمانوں پر مشرقین حملہ کر رہے ہیں اور لوگ میدان جنگ میں ہیں آیت کا سیاق و سباق جو ہے وہ میدان جنگ اور جنگی محول سے متعلق ہے لیکن یہ جو اصول اس آیت میں بتایا گیا ہے وہ زندگی کے تمام معاملات میں لاغو ہو کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن سے متعلق ہو یا خوف سے متعلق ہو اسے پھیلا دیتے ہیں اسے مشہور کر دیتے ہیں اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اسے رسول کی خدمت میں لے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے درمیان ہیں تو تمہیں چاہیے کہ کوئی خبر تم سنو امن سے متعلق ہو کہ خوف سے متعلق ہو تو اس خبر کو رسول کے پاس لے جاؤ وہ اس کی حقیقت آپ کو بیان کریں گے وہ بتائیں گے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے پھر کیا کریں بَعِلَا عُلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ جو تم میں صاحبِ عمر ہوں صاحبِ اختیار ہوں اہلِ علم ہوں حاکم ہوں یہ سب مراد ہیں اس سے علیل عمر سے علماء بھی مراد ہیں اور ایکسپرٹ بھی مراد ہیں حاکم بھی مراد ہیں ان کے پاس لے جاؤ اسے پھیلاو نہیں مو سے مت نکالو کوئی بات تم نے سنی ہے تو اپنے اہلِ علم کے پاس لے جاؤ وہ اس کے بارے میں تم کو بتائیں گے جو علم رکھتے ہیں استمباد کا ملکہ رکھتے ہیں خبروں کی جانچ پرطال کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے پاس لے جاؤ وہ تم کو بتائیں گے یہ اصول اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اگر ہم اس اصول پر عمل کر لیں تو ساری پریشانیاں اور ساری مسئیبتیں جو افواہوں کے دریئے ہمارے درمیان پھیلتی ہیں وہ نہیں پھیلے گا اور ہم امن و امان میں رہیں گے اس لیے اپنے بڑوں سے اپنے علماء سے اہلِ علم سے ہمیشہ لوگوں کو منسلک رہنا چاہیے جڑ کے رہنا چاہیے تو افواہوں پر دھیان نہ دیں اور جس کا جو کام ہے وہ کرے جس کا نہیں ہے وہ نہ کرے ہر آدمی شرع مسائل میں حلال و حرام کے فتوے سڑکوں پر دیتا نہ پھیرے اس سے بچنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو دیندار بنا دے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے اس مسئیبت سے محفوظ رکھے یقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم محفوظ رکھے